السلام علیکم ویلکم سٹوڈنٹس اگین میرا نام شرجیل بابر ہے اور میں ایک ورڈ پریس ڈیویلپر ہوں اور اس کے ساتھ میں ایک لوکل سوفیر ہاؤس میں جو بھی کر رہا ہوں فری لانسنگ میں جو ہے لوکل مارکٹ میں بھی کام کرتا ہوں فری لانسر فائیور کے اوپر بھی کام کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں اپر بھی کام کرتا ہوں تو یہ میرا انٹروڈکشن تھا آج کا جو ہمارا مین پرپس ہم نے سیکھنا ہے کہ ورڈ پریس کیسے ڈیویلپ ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ورڈ پریس ہے کیا چیز جیسے جو ہے وہ ایک پلیٹ فرم ہے ایک اوپن سورس فری پلیٹ فرم ہے جس کے اوپر آپ ورڈ پریس ویب سیٹس ڈیویلپ کر سکتے ہیں آپ کو اس میں کسی بھی قسم کی کوڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو ڈیویلپ ہوتی ہے وہ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو ہے وہ سب کچھ جس طرح ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایکسیل پاور پوائنٹ جس طرح اس کے اوپر آپ کو اگر وہ یوز کرنا تھا تو آپ کو اسی طرح ورڈ پریس بھی یوز کرنا آجے گا جب آپ اس کی ساری ٹولز اینڈ ٹیکنولوجیز کو سیکھ چکے ہوں گے ورڈ پریس پہ جو ہے وہ ابھی تک سب سے موسٹ پاپولر بھی ہے ویب سیٹس کو ڈیزائن کرنے میں کافی اس کے کبھی ٹیٹرز بھی آئے لیکن وہ اس طرح نہیں چل سکے جس طرح ورڈ پریس ابھی تک جو ہے وہ پاپولر بھی ہے جتنی بھی اس وقت انٹرینٹ کے اوپر ویب سیٹس لائیو ہے وہ پورٹی پرسنٹ جو ہے وہ ویب سیٹس ہے وہ ورڈ پریس کے اوپر ڈیویلپ ہیں اور اگر کچھ جو ہیں کمپنیز کی بات کریں مائکرو سوفٹ کا تو سب کو ہی پتا ہوگا مائکرو سوفٹ کا جو آفیشل بلوگ ہے وہ بھی ورڈ پریس کے اوپر ڈیویلپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وائٹ ہاؤس کا جو آفیشل بلوگ ہے وہ بھی ورڈ پریس بیس ویب سائٹ ہے اگر یہاں پہ کسی کا کوئی کوششن ہے تو وہ چیٹ بوکس میں بتا دیں میں ساتھ ساتھ آنسر کرتا ہوں گا اب ہم نے دیکھ لیا کہ جو ہے برڈ پریس کیا ہے اگر یہاں پہ بھی ابھی بھی کسی کا کوئیشن ہے تو وہ مجھے چیٹ بوکس میں بتا دے تاکہ میں ساتھ ساتھ ان کو بتاتا چلیں سیکنڈ جو ہمارا مین پرپرس تھا اس ورکشوپ کا وہ یہ تھا کہ ہم آپ کو دکھائیں کہ کیسے ورڈ پریس کے اوپر ایک ویب سیٹ ڈیویلپ ہوتی ہے تو ہم چلتے ہم نے ویب سیٹ کے ویو کی طرف ہم اس طرح کی ایک ویب سیٹ بلوگنگ ویب سیٹ ڈیویلپ کریں گے صرف تیس سے چالیس منٹ کے اندر اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہی کریں گے کہ یہ کیسے ہوگا یہ ہمارے کچھ ویب سیٹ کا ہوم پیج ہے اور اگر اس کے سیکنڈ پیج کے اوپر چلیں تو یہ ہمارا پوسٹ پیج ہوگا ویب سیٹ کا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پوسٹ کا ویو دیکھیں تو اس طرح کی کچھ پوسٹ ویو ہوگا یہ ہماری ویب سیٹ کا ویو ہوگا ٹوٹل کس طرح یہ چاہی رہی ہے اب ہم دیکھیں گے کس طرح ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اور کس طرح جو ہے ورڈپریس کو انسٹالیشن کی جاتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو سوفیر چاہیے ہوگا بیٹ نامی سوفیر اس کو کہتے ہیں بیٹ نامی اس کا نام ہے یہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اور ڈاؤنلوڈنگ کے بعد آپ کو اسٹرول کرنا ہوگا یہ کیسےedor ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں آپ کو جو ہے یہ لنک بھی چیت ہوں میں دے دیتا ہوں یہ لنک آپ چیت بکس میں اس کو آپن کر کے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں لنک آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ ایک بیسٹیپ نہیں سو جاتاں تو یہ اگر ditے میں آپ کو ایک بھی سٹیپ نہیں سو جاتا ہے تو آپ کو تو ہے وہ صحیح طرح آپ کی انسولیشن نہیں ہوگی صحیح طرح آپ کا ڈاؤنلوڈنگ نہیں ہوگی یہاں سے آپ اس لنک کو اوپن کر سکتے ہیں یہ لنک میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ اس طرح کا آپ کے پاس ہوگا جس میں آپ کو ورڈپریس کا پیکج مل جائے گا اگر آپ اس کو کریں گے تو یہ یہاں سے آپ کو یہاں پہ ڈاؤن لوڈ پر وینڈوز ڈاؤن لوڈ پر او ایکس اور ڈاؤن لوڈ پر لینکس کے لیے آپشنز آ رہے ہوں گی تو جس کے پاس جس طرح کی ڈیوائز ہاں اس کے لیے ہمیں یہاں سے ڈاؤن لوڈ پر وینڈوز کرنا ہے کیونکہ وینڈو آپریٹنگ سسٹم ہم یوز کر رہے ہیں تو یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اگر ڈاؤن لوڈ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کو اگر آپ نے کرنا تو ریجسٹر کرنے نہیں تو آپ کو نیچے شو ہو رہا ہوگا نو تھنکس اب یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں میں یہ ڈاؤن لوڈ کر چکا ہوں اسی طرح آپ نے ابھی سیم پروسیجر ہے اس اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ایزیلی جو ہے یہ ایک سی فائل ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو انسٹرال کر سکتے ہیں ہمارا ڈاؤن لوڈنگ کا تھا وہ آپ اس لنک کے تھو آپ اوپن کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بیٹنامی کو یہ ایک سوفوئر ہے جس طرح آپ فوٹو شوپ ہوتا ہے پیکس ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہے ڈاؤن لوڈ ڈنگ میں آلریڈ کر چکا ہوں تو میں نے کچھ سکرین شوٹ بھی لے کر رکھے ہونا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ کچھ اس طرح کا جب آپ ای ایک سی فائل اپنی ڈاؤن لوڈنگ کے بعد اوپن کریں گے تو اس طرح کا کچھ آپ کے پاس سکرین شوٹ شو ہوگا یہ سیکنڈ سٹیپ بھی آپ گوھر سے دیکھئے گا اگر یہ بھی یہاں پہ بھی کوئی میسٹیپ ہو جاتی ہیں آپ سے تو یہ ڈاؤن لوڈنگ صحیح طرح نہیں ہوگی اور آپ اپنی ویب سیٹ کو ایکسیس نہیں کر سکیں گے یہاں پہ آپ کو اس طرح کا کچھ سکرین شوٹ شو ہوگا آپ اس کو نیکس کریں نیکس کر کے ایک پروسہ یہ آئے گا آپ کو اس طرح کے ڈائیلوگ بوکس شو ہوگا جس میں آپ کو اپنا یوزر نیم ای میل اڈریس لوگ ان پاس ورڈ اور کنفرم پاس ورڈ کے آپشن آ رہی ہوگی یہ سٹیپ جو ہے انتہائی گوھر سے کرنے والا سٹیپ ہے اگر آپ اس میں کوئی بھی چیز مس کر دیتے ہیں یا کوئی بھی چیز اگر آپ کو بھول جاتی ہے بعد میں تو آپ اپنی ویب سیٹ کو ایکسیس نہیں کر سکیں گے تو یہ سٹیپ انتہائی گھوڑ سے کیجئے گا اس میں کسی بھی قسم کی کوئی مسٹیک نہیں کیجئے گا اور اس کو یاد رکھی گا جو آپ نے ٹیٹیلز انٹر کی ہیں اس کے بعد جب آپ نیکس کریں گے تو آپ کی انسٹالیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی بہت سیمپل سٹیپ ہے صرف آپ نے کچھ چیزیں فولو کرنی ہے اور ان کو دھیان سے کرنا ہے دین آپ کے پاس اس طرح کی ویب سیٹ کا پیچ ہو ہوگا یہ کیسے ہوگا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں آپ اپنے سرچ بوکس میں سرچ کریں گے انسٹالیشن کے بعد بٹ نامی یہ سوفکر آپ کے جو ہے لوکل ڈیوائنس میں انسٹال ہو چکا ہوگا جیسے میرے پاس بھی انسٹال ہوا گا جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ آپ سے اپلیکیشن کے لیے ایکسیس گو ٹو اپلیکیشن کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایکسیس ورڈپریس کے آپ کو سکرین کے اوپر بھی شو ہو رہے ہوگی کہ کیسے جو ہے یہ ایکسیس ورڈپریس کو کرنا ہے تو یہاں پہ ایکسیس ورڈپریس پہ کلک کریں گے تو اب ہی تک ہمارے اس طرح کا ویو ہے پیج ویب سیٹ کا بہت کیونکہ ہم نے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ نہیں کیے بھی تو یہ جو ورڈپریس کا جو ڈیپالٹ ویو ہے یہ ہمیں شو ہو رہا ہے ہم اس کو ایکسیس کرنے کے لیے جو ہے جو ہمیں یوریل ہے یہ یہاں پہ لکھیں گے ڈبلیو پی ڈیش ایڈمین اور سلیش یہ لنک کوپی کر کے میں آپ کو چیٹ بوکس میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی جو ہے یہ آپ بھی اس کو ایکسیس کر سکے جب بھی آپ نے اپنی کسی بھی ورڈپریس ویب سائٹ کو ایکسیس کرنا ہے تو اس کے یوریل کے آگے ڈبلیو پی ڈیش ایڈمین سلیش اینٹر کرنا ہوگا اب ہم نے اپنی ورڈپریس کی ویب سائٹ کو ایکسیس کرنا ہے اس کے ڈیش پورڈ کو ایکسیس کرنا ہے تو ہم یہاں پہ ڈبلیو پی ڈیش ایڈمین سلیش اینٹر کریں گے تو یہ ہمارا لوگن پیج آ جائے گا تو اب ہم نے یہاں تک لوگن کے پیج پر آ گئے تھے ڈبلیو پی ڈیش ایڈمین سلیش اینٹر کر کے تو اب لوگن پیج کے اوپر ہم نے وہ والی ڈیٹیلز اینٹر کرنی ہے جو ہم نے یہاں پر اپنے ورڈپریس انسٹالنگ کے انسٹالیشن کے دوران آپ نے اینٹر کی تھی جو یوزر نیم اور پاسورڈ اینٹر کیا تھا جو میں نے آپ کو کہا تھا اس کو یاد رکھیے گا تو یہاں پہ میں ایڈ کرتا ہوں اپنی وہ ڈیٹیلز تو یہ اس طرح کا کچھ ڈیش پورڈ شو ہو جائے گا ہمارے پاس اب دیکھنے والی ہیں تو ہم اس میں ڈیش پورڈ جب آپ کا ایکسس ہو جائے گا تو اس میں آپ نے سب سے پہلے آپ کو تھیم کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے جو اگر ہم ویب سیٹ کا اپنا ڈیو دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح کا ڈیو ہے جو بہت سیمپل ہے یعنی اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہے ہم اس میں دیکھیں کس طرح اس کو ایڈ کریں گے کس طرح اس تھیم کو چینج کریں گے تو جو ڈاؤن لوڈنگ کے بعد جو ہمارا فرس ٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھیم کو انسٹال کرنا تھیم کو ڈاؤن لوڈ کرنا تو اب یہاں سے فرس ٹیپ کی طرف چلیں گے میں یہاں پہ اپیننس سیکشن میں گیا اپیننس میں جا کر میں تھیم سیکشن میں گیا تو یہ ہمارے پاس ابھی فیلحال یہ والا تھیم آ گیا اب میں نے اس تھیم کو چینج کرنا ہے میں اس تھیم کو چینج کرنے کے لیے ایڈ نیو پر کلک کروں گا اور یہاں پر ڈیفرنس تھیم جو ہیں وہ آپ کو شو ہو رہے ہیں میں یہاں سے اپنی لوکل ڈیوائز سے جو ہے وہ تھیم اپلوڈ کروں گا یہاں سے میں چوز فائل کروں گا اور یہاں پہ میرے پاس تھیم جو ہیں وہ اس کو کر لوں گا ابھی میرے پاس یہ تھیم ہے یہ تھیم میں آپ کو جو ہے وہ دے بھی رہا ہوں آپ اس کو ایزا پریکٹس بھی یوز کر سکتے ہیں میں گوگل ڈرائیف کا لنک جو ہے وہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں آپ یہاں سے اس تھیم کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چیٹ بوکس میں میں نے آپ کو یہ تھیم شیئر کر دیا گوگل ڈرائیف کا لنک شیئر کر دیا اب یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنے برڈپریس کی ویب سائٹ کے اندر اس کو انسٹال کر لیں اب ہم چلتے آگے اس کو لے کر چلتے ہیں اپنے ڈیش بورڈ میں چلتے ہیں اب ہم نے اپنا تھیم کرنا تھا انسٹال تو تھیم ایڈ نیو پر کلک کیا یہاں پر میں نے تھیم اور ریڈی اس کو اپلوڈ کر چکا ہوں میں اس کو انسٹال کروں گا انسٹالیشن جو ہے یہ ابھی پوراں ہو جاتی ہے جیسے آپ کے سامنے ہو گئی ابھی انسٹالیشن اس طرح جو ہے اب اس تھیم کو ہم نے ایکٹیویٹ کرنا ہے اگر تھیم کو انسٹال کرنے کے بعد بھی اگر آپ ویب سیٹ کو دیکھیں تو وہی بھی ہو ہے ہمارے پاس آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے لازمی اگر اگر اس کو ری فریش کریں تو دیکھیں یہ ہمارا تھیم ایکٹیویٹ ہو گیا تھیم چینج ہو گیا کوششن آیا ہے سر ایپل پہ ہو جائے گا بلکل ایپل پہ ہو جائے گا میں نے جو لنک دیا ہوئے آپ کو ڈاؤن لوڈنگ کا وہاں پہ بھی یہ سیم لنک سے ہوگا صرف آپ نے وہاں سے او ایکس لیک ایپل کے لیے وہاں پہ سلیک کرنا ہے تو وہاں سے اور باقی جو سٹیپس ہیں وہ سب کے سیم ہیں تھیم آہ انسٹال کرنے کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پلگنز کا تو پلگنز بہت پلگنز یہ ہوتی ہیں جو آپ کی ویب سیٹ کی فنکشنلیٹیز کو انہانس کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیا ہوتا ہے یہ کیسے کس طرح جو ہے یہ ہوتا ہے اور کیا چیز ہوتی ہے اور کس طرح کے پلگنز کی کیا فنکشنلیٹیز ہوتی ہیں تو اس ٹیپ کو ذرا غور سے سنیے گا کہ کس طرح پلگنز پر انسٹال کرنا ہے آپ کے پاس یہ تھیم کا سیکشن ہو رہا ہوگا اگر آپ تھیم ڈیٹیلز میں جائیں گے تو یہاں سے آپ کو تھیم کے اپنے پلگنز ہوتے ہیں تو ابھی فیلال ہم تھیم کے پلگنز کرتے ہیں یہاں پہ ہم دو طرح کے پلگنز کریں گے ایک اور ایک ہم انسٹال کریں گے پیپر جو ہمارے اس ویب سائٹ کا جو تھیم کا جو اپنا پلگن ہے ہم ان کو انسٹال کر لیتے ہیں انسٹالیشن ہو رہی ہے جب تک ہم آگے چلتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیا ایلیمنٹر کا تو ایلیمنٹر کیا چیز ہے ایلیمنٹر جو ہے وہ ایک پلگ انہیں ایک تھیم بیلڈر ہے جو ڈریک اینڈ ڈروپ کے ذریعے پیج کو بیل کرنے مدد کرتا ہے ویڈ پریس کے پیج کو بیل کرنے میں مدد کرتا ہے آپ کو کسی بھی طرح کے اس کیلئے کوڑنگ کی ضرورت نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں اس ویڈ پیس کو ڈیویلپ کرنے میں کسی بھی طرح کی قول دنگ کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اپنے جست ڈریک اینڈ ڈروپ اور ان کو ان کو کوش کرنے کے لئے جو ہے اہا کس طرح کس طرح یوز کرنا اور کیسے یوز کرنا ہے وہ سیکھنا وہ سیکھنا ہے کہ کس طرح ٹولز کو یوز کریں اور کہاں کہاں ان ٹولز کو یوز کیا جائے یہ اس طرح plug-in ہے آپ easily drag and drop کے ذریعے اپنا ویب سیٹ اپنی کسی بھی طرح کی ویب سیٹ کر سکتے ہیں آپ پرموشنل پیج کر سکتے ہیں اس طرح آپ کسٹم چیزیں کر سکتے ہیں لائک ہیڈر آپ نے کریٹ کرنا چیزیں کرنی ہے یہ ایلیمنٹر تھا اب چلتے ہیں اپنی ویب سیٹ کے ویو کی طرف تو ہمارا یہ انسٹالیشن ہو چکی ہے پلگن سیکشن میں جائیں گے تو اگر ہم اپنے یہاں سے تھیم انسٹالیشن کے بعد اگر پلگن سیکشن میں جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ انسٹالیشن میں نظر آ چکے ہم اس کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں ہم دونوں تھیمز کو یہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں اب نیکس ٹیپ ہمارا ہے کہ ہم نے پوسٹ کرنی ہے کیونکہ ہم اپنا بلوگنگ ویب سیٹ بنا رہے ہیں تو بلوگنگ ویب سیٹ کے لیے پوسٹ کریشن بہت ضروری ہے پوسٹ کے بغیر آپ کو اس کا بیو پتہ نہیں لگتا ویب سیٹ کا میں کچھ پوسٹ جو ہے وہ ریڈی کر چکا ہوں تاکہ جو ہے وہ ٹائم ہمارا کم ہے تو اس وجہ سے ہمارا ٹائم بت سکے لیکن میں آپ کو پوسٹ کرنا سکھا دیتا ہوں کہ کیسے پوسٹ ہوتی ہے پوسٹ کے سیکشن میں جا کے ایڈ نیو پر کلک کریں گے اب دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہوگا جس کے اندر وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ٹائٹل کرنا ہے یہاں پہ بلوگ سیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے پوسٹ کا ٹائٹل کر لیتے ہیں میں نے کچھ پوسٹ کوپی کی ہوئی ہیں میں اس کو ہی یوز کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے پوسٹ کا ٹائٹل کر لیا ٹائٹل کرنے کے بعد اب ہمارے پاس پوسٹ کے اندر دو طرح کے کونٹینٹ ہوتے ہیں ایک ایمیج اور دوسرا جو ہمارا کونٹینٹ ہوتا ہوں پیرا گراف ہوتا ہے اگر آپ نے پیرا گراف اگر آپ نے ایمیج ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ کو پلس کا ایک آئیکن نظر آ رہا ہوگا آپ یہاں پہ بلوگ کو سیٹ کریں اور یہاں سے ایمیج سیٹ کر لیتا ہوں جیسے یہاں پہ میں نیو پوسٹ علیک کر رہا ہوں یہ ہماری ایمیج آگئی اب یہاں سے ایمیج آپ اس کو چینج کر سکتے جیسے میں اس کو سینٹر الائن کر دیتا ہوں اور یہ ہماری ایمیج کی سینٹر الائن ہوگی اب conversation ہوں اس وقت کرتا ہوں اور попی کرنے کے بعد ہماری پوست ein wombست complete ہو شکی کیا آپ دیکھیں گے اس میں کیا کیا چیزیں اور ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے تو ہم نے اپنے پوست سیکشن میں جانا ہے وہاں پہ ہمیں تین طرح کی چیزیں دیکھنی ہیں اس ایک اس کی کٹیگری کے کس کٹیگری میں ہم نے پوسٹ کرنی ہے ہمیں اس کو انکیٹاگری یا پیلہ سلیکٹ کر لیتے ہیں اگر آپ نے اس کی نیو کٹیگری ایڈ کرنی ہے تو میں یہاں پہ نیو کٹیگری بھی آپ کے سامنے بنا دے تو جیسے نیو پوسٹ کے نام سے اس کو ایڈ نیو کر دیں تو ہماری یہ نیو پوسٹ کے نام سے کٹیگری بھی ایڈ ہو گئی ہے یہاں پہ بالکل سامنے آپ کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے بعد ہم ٹیگز یوز کر لیں گے اس کے منتر نیو پوسٹ ٹیگز بیسیکلی آپ کے سرچ انجن اپٹیمیزیشن کے لیے بھی ہوتی ہے اور اس طرح جو ہے کافی چیزوں کے لیے یہ یوز ہو سکتی ہے آپ کی ویب سائٹ کو آپ کا جو آرٹیکل ہے اس کو گوگل کے اوپر رینک کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے تو اس طرح ہم یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹیگز دے سکتے ہیں ٹیگز کرنے کے بعد جو ہمارا جو نیکس ٹیپ ہے وہ ہے فیچر ایمیج کا یہاں پہ فیچر ایمیج ایڈ کرتے ہیں کہ فیچر ایمیج بیسیکلی ہماری ویب سائٹ کا جو پوسٹ کا جو ہمارے پاس اپلوڈ ہو چکی ہے اب ہماری ویب سائٹ کا جو سارے چیزیں ہو چکی ہیں کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم پبلش کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ ہماری پوسٹ پبلش ہو چکی ہے اگر اس کا بیو دیکھا جائے کس طرح اگر میں آپ کو سکرین شورٹ بھی دکھاؤں جو ہمارے پوسٹ کا ہے صرف یہاں پہ میں نے پیچر دیفرنٹ یوز کی ہیں تو اس جیسے یہاں پہ ڈیفرنٹ باقی پوسٹ کا جو ہے وہ ہمارے پر ڈیفرنٹ نہیں ہے بلکل سیم ہے پکچر کے علاوہ جو ہے وہ سب کچھ سیم ہے نیکس ٹیپ ہمارا یہاں پہ ہمارے پوسٹ ایڈ کر چکے ہم نے پیجز ایڈ کرنے ہیں تو میں یہاں پہ جو میں نے پوسٹ ایڈ کی ہوئی تھی پہلے سے ان کو میں پبلش کر لیتا ہوں میں نے ڈرافٹ میں کی ہوئی تھی میں ان کو پبلش کر لیتا ہوں یہاں تک اگر کسی بھی کسی سورنٹ کا کوئی کوشن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے مجھ سے میں ساتھ ان کو آنسر بھی کرتا رہوں گا میں یہاں پہ جو ہے بتا دیتا ہوں کہ کیسے ڈرافٹ پوسٹ کو کس طرح پبلک کیا جاتا ہے میں یہاں پہ جو میرے پاس ڈرافٹ پوسٹ ہے یہاں پہ میں نے آپ کو شو ہو رہا ہوگا کہ کوئی ایڈڈ یہاں پہ بٹن شو رہا ہوگا یہاں پہ آپ جب سلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا بیو شو ہو جائے گا یہاں پہ آپ ڈروپ ڈاؤن اس طرح کا سلیک کر سکتے ہیں جیسے آپ نے اگر کسی بھی قسم کا ریویو لینا ہے ایڈمنیسٹریشن سے تو یہ آپ بولے سکتے ہیں ابھی ہم اس کو پبلش کریں گے تو یہ پبلش کریں اس اسی طرح کوئی ایڈٹ پر جا کر کلک کریں گے اور اس کو ڈرافٹ میں تو اس کو پبلش کر لیں گے نیکس ٹیپ جو ہوگا وہ ہمارا اگر بیو دیکھیں ویب سائٹ کا اگر پوسٹ ہماری ویب سائٹ کا کپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اپنا سکرین شورٹ دیکھیں ویب سائٹ کا پوسٹ کا تو وہ بلکل سیم اسی طرح ہے نیکس ٹیپ جو ہے وہ ہمارا ہوگا ہم نے اپنی ویب سائٹ کا ایک پیج کریٹ کرنا ہے ہوم پیج کریٹ کرنا ہے کہ اگر کوئی یوزر کوئی ریڈر جو ہے وہ آپ کو ویب سائٹ کو بیو کرنا چاہتا ہے تو یوریل لکھ کر جو سرچ کریں تو کس طرح کا پیج شو ہونا چاہیے ہمیں ہم یہاں پہ ڈیش بورڈ میں جائیں گے پیجی سیکشن میں جائیں گے اور یہاں پہ اور پیجز پر آپ کو کلک کریں گے تو یہ آل پیجز آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے ہم یہاں اپنے ہم نے یہاں پہ ایک پیج ایڈ کرنا ہم اس کو ایڈ نیو کے بٹن پر ٹلک کریں گے اور ہم اس کو ہم نام سے ٹائٹل دے دیں گے ٹائٹل دینے کے بعد ہم اس میں ابھی کوئی سائٹن نہیں کر رہے ہم صاحب صرف اس کو پبلش کر رہے ہیں پبلش کرنے کے بعد اگر اس پیجز کا دیکھیں کیس طرح کا ہے تو وہ ہم چیک کر لیتے ہیں کس طرح کا ہمارے پیج کا یہ ہمارے پاس یہ پیج ہمارا ہم پیج بن چک ہے لیکن اس میں ہمیں کچھ بھی ہمیں کسی بھی چیز کا نظر نہیں آرہا تو اب اس کو لے کر چلتے ہیں ڈیو کو ایڈ کرنے کے لیے جو ہم نے اس میں چیزیں ایڈ کرنی آپ کے سامنے ایک ایڈیٹ پیج لکھا باہ رہا ہوگا ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ ڈیش پورن میں جائیں دوبارہ وہاں سے پیجز کے سیکشن میں جائیں پیجز کے سیکشن میں جا کے جو ہمارے پیجز ہیں وہاں پہ نیچے ایڈیٹ لکھا باہ رہا ہوگا ایڈیٹ ایک بٹن پر کلک کریں اور یہ آپ کے سامنے دوبارہ وہی پیج اوپن ہو جائے گا ہم نے اس کو ایلیمنٹر کے تھو ایڈیٹ کرنا ہے تو اس وجہ سے ہم ایڈیٹ کلک کریں گے تو یہ ایلیمنٹر کا پیج پیلٹر جو ہم ہمارے سامنے شو ہو جائے گا اگر میں آپ کو اپنی ویب شائٹ کا دوبارہ سے دکھاؤں جو ہمارا ہوم پیج ہے تو سب سے پہلے ہمارا یہ ایک سلائیڈر ہے جہاں پہ یہ ہمیں ایک پوز عیق ہو رہی ہے تو تو اس کو ایڈ کرنے کے لئے ہمیں ہم یہاں پہ پیس کے بٹن پر کلک کریں گے خرم کرنے کے بعد ہمیں یہ ساری آپ کو کولم بتا رہا ہے کہ آپ کولم سلائک کر سکتے ہیں بھی ایک کولم کرنے ہاں پر ہم نے ایڈیٹ کر رہی اب یہاں پہ ہم نے اپنا سلائیڈر آئڈ کرنا سلائیڈر آئڈ کرنے کے لئے آپ اس کے اوپر کلک بھی کر سکتے ہیں تو یہ سامنے آپ کے جو ہے وہ سارے شو ہو جائیں گے جس جو لیکن ہم اس میں تھیم کے ویجٹس کو لے کر چلیں گے تو تھیم کے ویجٹس کو لے کر جانے جانے کے لیے ہم ہر تھیم کے اپنے ویجٹس ہوتے ہیں تو وہ بھی دیکھیں گے کس طرح جو ہمارا جو کورس میں بتائیں گے کہ ہر کون سا جو ہے اس کا کیا یوز ہے اور کیسے اس کو یوز کیا جاتا ہے ابھی ہمارا سنگل پوسٹ سلائیڈر ہے تو ہم اس جیسے یہاں پہ پوسٹ کا سلائیڈر یوز کر لیں گے یہ آپ کو سامنے شو ہو رہا ہوگا یہ پوسٹ کا سلائیڈر میں نے یہاں سے جس اس کو کلک کیا اس کو میں نے جس ڈریک اور یہاں سے میں نے ڈروپ کر دیا تو یہ دیکھیں ہمارا سمپل ڈریک اینڈ ڈروپ سٹیپ تھا اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کورڈنگ یوز نہیں ہوئی اور یہ سامنے آپ کا جو نظر آرہا ہوگا ایک جو ہمارا ایک سیکشن جو ہے وہ کریٹ ہو گیا نیکس سیکشن جو ہے اس کو اگر دیکھیں تو وہ ہمارا نیوز کا سیکشن ہے نیوز کا نیوز کا سیکشن ہے جس میں جو ہے ایک تین پوسٹ ہیں لیکن ایک ایزا آپ کو لے آؤٹ میں شو ہو رہی ہیں جس میں ایک سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک پوسٹ ہے اور دوسری سائٹ کے اوپر دو پوسٹ ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں کیسے بنے گا اگین کوئی بھی سیکشن ایڈ کرنے کے لیے ہم اس کو بٹن پر کلک کریں گے اب ہمارا یہ سیکشن ہے تو ایک سیکشن ہے اہم اس کو ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں پر کلک کر کے بھی Yamia ساری چیزوں کو اکسیس کر سکتے ہیں سمپل آئ اسی طرح پیپر ایلیمنٹس میں جائیں گے پیپر ایلیمنٹس میں جا کے اب ہمارا گریڈ بھیو ہے تو اس وقتی ہم یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا پوسٹ پیپر گریٹ پیپر پوسٹ کریٹ کے نام سے آپ کو یہ ویژٹ شو ہو رہا ہوگا اس کو آپ ڈریک کریں گے اور یہاں سے ڈوب کر دیں گے تو یہ آپ کو شو ہو جائے گا لیکن یہاں پہ دیکھیں آپ کو اس طرح کا بیو چاہیے لیکن ہماری ویب سائٹ کا اس طرح کا بن رہا ہے تو اس کو ابھی جو بیسک سیٹنگ ہے اس کو دیکھ لیتے ہم لی آؤٹ میں جائیں گے لی آؤٹ میں جا کے ہم اس کے سٹائل کو تو کر دیں گے تو یہ دیکھیں سیمپل تھا سب کچھ جس میں آپ کا جو ہے یہ لی آؤٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو گیا آپ کی ویب سائٹ کا اسی طرح کا نیکسٹ ہمارا جو سیکشن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں وہ ہمارا یہ سیکشن ہے سیکنڈ آپ کو سکرین شورٹ جو ہے وہ اگر دکھاؤں میں آپ کو اس کو دکھا بھی دیتا ہوں زوم کر کے یہ بھلا سیکشن ہے جس کے اندر ہمیں تین پوسٹ شو ہو رہی ہیں گریٹ میں کریں گے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوں گی ہم اپنے اسی طرح ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے اسی طرح پلس کے بٹن پر کلک کریں گے اور یہاں پر ایک سیکشن کو سیکشن کریں گے یہاں پر کلک کریں گے یا یہاں پر کلک کر کے آپ کے سامنے شو سارے بیجٹ شو ہو جائیں گے اس کو کلک کریں گے سکرول ڈاؤن کر کے ہمارا پیپر پیپر کا سیکشن آئے گا یہاں سے ہم اسی طرح پوسٹ کو گریٹ کو لی آؤٹ کو سیک کریں گے اور یہاں سے جو ہے آپ کو یہ ہمارا جو تھرڈ سیکشن تھا ویب سیٹ کا جو ہمارا یہ تھا یہ کریٹ ہو چکا اگر اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ویب سائٹ کا اگر ویو دیکھیں ہمارا جو پیج ہے ڈیش بورڈ میں جائیں ڈیش بورڈ میں جا کے پیجی سیکشن میں پیجی سیکشن میں ہمارا ہوم پیج ہے اگر اس کا ویو کریں تو یہ ہمارا پوست پیج اس کا ایک ویو ہے آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا یہ جو دیکھیں گے اپنے کورس میں بتائیں گے کس طرح ان کی سیٹنگ ہوتی ہے کس طرح جو ہے ان کو چینج کیا جاتا ہے کس طرح ان کے اوپر جو ہے وہ کس طول کو کون کون سے طول کو یوز کر کر ان کے جو ہے مزید انہانس کیا جا سکتا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنا جو ہمارا سیکشن ہے وہ اس کی طرف سیکشن جو ہم نے سیکشن ہے یہاں پہ ہمیں ایک سنگل پوست شو ہو رہی ہے اور سائٹ پہ ہمیں ریسنٹ پوست کا میں اگر اس کو بڑھا کروں سنگل پوست شو ہو رہی ہے اور ساتھ جو ہے وہ ہمیں یہاں پر نیوز شو ہو رہی ہے اس کو چلتے ہیں لے کر کہ کیسے بنے گئے اب یہاں پہ ہمیں دو دو کولمز ہیں جس کے اندر ایک سنگل پوست اور ریسنٹ نیوز ہیں تو یہاں پہ دو سیلیٹ کر لیں گے اسی طرح پلیس کے بٹن پر کلک کر کے ریپیٹ کر دیتا ہوں میں آپ لس کے بٹن پر قلک کر کے اور ساتھ ساتھ ہم دو سیکشن بنائیں گے تو دو سیکشن پر پلک کریں گے ابھی ہم نے جو یہاں پر سیڈک کرنا ہے یہاں پہ ایک سیکشن سنگل پاپس س لم requirements منز میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے سنگلا پوسٹ Nee پہ سنگل پوسٹ اس کو ڈریک کر دیں گے اور دروم کر دیں گے اب یہاں پہ ہمیں کوئی پوست شو نہیں ہو رہی ہیں یہاں سے آپ اس کا نام اگر آپ بھی چینز کر ساتے ہیں میں اس کو سنگل پوسٹ کر دیتا ہوں یہاں پر یہ ہمیں وہاں پر وہ بھی یا پوسٹ اسی طرح اگر ہم اپنے سیکنڈ ایلیمنٹ میں جائیں شیکنڈ ایلیمنٹ جو ہمارا ریسند نیوزز کا جس میں پوسٹ کی لیسٹ ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں پوسٹ کی لیسٹ کہاں ہے پیپر الیمٹس میں جاتے ہیں اور یہاں پرperform post عارب یہاں پہ دو آپ کو شاہ رہی ہوں گی ایک پیپر post لیسٹ ہوگا اور ایک ویڈیاء پسچこ bride لیسٹ ہوگا ویڈیو پوسٹ لیسٹ جس میں آپ کی ویڈیوز ہوں گی اور پیپر پوسٹ لیسٹ جس میں صرف پوسٹ ہوں گی تو ہم نے صرف پوسٹ لیسٹ کو لے کر چلنا ہے تو اس جیسے ہم یہاں پر ڈریک کریں گے اور اس کو ڈواپ کر دیں گے تو ہمارے پاس خود ہی وہاں پر شو ہونا شروع ہوگی ہے لیکن یہاں پر دیکھیں ہمارا جو یہ پوسٹ کا سنگل پوسٹ کا سائز ہے وہ بڑا ہے اور ریسنڈ نیوز کا جو سائز ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے یہاں پہ آپ کو امیجز بھی اس کی ابھی جو ہے وہ سائز اس کا بڑا ہے اس کو بھی لے آؤٹ میں جا کر اس کے لسٹ ٹائپ جو ہم اس کو میڈیم کر دیتے ہیں یا آپ نے جس طرح اپنے لحاظ سے سیٹنگ کرنی ہے جو آپ نے کرنی ہے اس کو میڈیم کرنی ہے لارج کرنی ہو کر سکتے ہیں میں اس کو فیلہ سمال کر دیتا ہوں اب یہاں پہ ہمارا جو تھا یہاں سنگل پوسٹ جو ہے وہ ہمیں بڑی شو ہو رہی ہے اس کا سائز بڑا ہے سنگل پوسٹ کے سیکشن کا لیکن ریسنڈ نیوز کے سیکشن کا پوسٹ چھوٹا ہے اگر یہاں پہ دیکھا رہے تو یہاں پہ سیم سائز ہے ہم اس کو یہاں پر کلک کر کے لے آؤٹ یہاں پہ جو کولم کا بٹن ہے اس کو کلک کر کے بھی سائز کو چینج کر سکتے ہیں جیسے میں اس کا سائز کر دیتا ہوں سمتنگ سکسٹی سکسٹی سکس کر دیتے ہیں اگر ہم اس کو تو یہ دیکھیں ہمارا اس طرح کا لی آؤٹ بن گیا لیکن ابھی ہمیں اگر اس لی آؤٹ کو دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ اوپر کوئی ہیڈنگ نہیں تھی تو اب ہیڈنگ بھی ہم نے آف کرنی ہے ہیڈنگ آف بہت سیمپل طریقہ پینسل آپ کے سامنے بنی نظر آ رہی ہوگی اس پر کلک کریں اور یہاں سے ٹائٹل جو ہے وہ آف کر دیں تو یہ ہمارا آہ جو ہے کریٹ ہو چکا ہے ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم ہوم پیس کے بیوک ہم پیس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے یہ ہمارا ہوم پیس جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے کوشن آیا سر پک میں کیا انیمیشن یوز کر سکتے ہیں بلکل آپ پک جگہ اگر آپ وہاں پہ انیمیشنز کا ٹائگ یوز کرنے ویڈٹس یوز کرنے تو وہ بھی آپ اس کو آئیڈ کر سکتے ہیں ایوانا ویڈیوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی پوسٹ میں پکچر کی جگہ تو وہ ہم اپنے کورس میں دیکھیں گے کس طرح جو ہے وہ کیسے کس طرح ویڈٹس کو چینج کیا جاتا ہے کون سا ویڈٹ کس لئے ہیں یہ اب ہمارا اگر ہوم پیس کو بیو کریں تو یہ ہمارا ہوم پیس کریٹ ہو چکا ہے جیسے ہم نے اس کو ایڈ کرنا تھا یہ ہمارا ویب سیٹ کا جو بیو ہے جب بھی کوئی یوزر آئے گا وہ ہمارے یو آرل کو انٹر کرے گا تو ہمیں اس طرح کا اس یوزر کو اس طرح کا یوشو ہوگا جب وہ کسی بھی پوسٹ کے اوپر کلک کرے گا تو یہ ہمارا پوسٹ کا سیکشن اس طرح شو ہوگا اگر ہم اس کو سلیک کرتے ہیں اگر ہم اپنا پوسٹ کا سیکشن دیکھیں تو وہ اس طرح کا شو ہوگا یہ ہماری ویب سیٹ کا جو سیکشن تھا جیسے میں نے آپ کو دکھایا سب سے پہلے ہوم پیج آ گیا پھر پوسٹ پیج آئے بنایا ہم نے جو اس طرح کا تھا اور اس طرح پوسٹ پیج ہے وہ کو آٹومیٹکلی کریٹ ہو گیا یہ آج تک آپ نے دیکھا کہ صرف تیس سے چالیس منٹ میکسیمم لگے ہمیں اس ویب سائٹ کو کرنے میں ہماری بلوگنگ ویب سیٹ تیار ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اور بھی سیکھنے والی ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ اس میں کافی چیزیں ایڈ ہوں گی ایسا نہیں ہوتا کسی بھی چیز کو آپ کو ابھی ایزی تو ہے یہ بہت ایزی ہے آپ کو اس میں کافی چیزیں ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے اور کافی چیزیں جو ہیں وہ آپ سیکھ چکے ہیں تو کافی چیزیں جو آپ نے سیکھنے والی ہیں ان کو لے کر چلتے ہیں کہ وہ کیا ہیں سب سے پہلے تو جو آپ اس کو سیکھ کر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں آپ اپنی آپ کے سامنے سلائٹس بھی شوہ رہی ہوں گی آپ اپنی ایک شوپنگ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں جو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے ایک افیلیئر جو ہے وہ کمپنی ویب سائٹ کلیے اچھا ہے وہ کون سا یہ چیز ہے یا بنا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی اس کو سیکھو کمپنی ویب سائٹ ہیں بنانے کی اتا ہے تو آپ اس کو کسی بھی طرح کی اس کو کریٹ کر کے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آہ آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت تھا کہ کیسے لوکل ہوسٹ سے لائیو ہوسٹ پر آہ وہ ویب سائٹ کریٹ آہ ٹرانسپر کی جاتی ہے مائیگریشن ہوتی ہے کیونکہ ابھی جو ہم نے ویب سائٹ بنائی ہے وہ صرف میں ایکسیس کر سکتا ہوں اپنے لیپ ٹوپ کے اوپر اگر آہ اگر آپ لوگ اس کو سرچ کرنا چاہے تو وہ آپ لوگوں کو شو نہیں ہوگی اس طرح یہ بھی سیکھیں ہوسٹ سے لائیو ہوسٹ پر آہ اپنی ویب سائٹ کو کر سکتے ہیں مائیگریٹ اور کیسے ڈومین کو مائیگریشن کر سکتے ہیں یا آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کس طرح کی ویب سائٹ کے لیے کس طرح کا تھیم چاہیے ہمیں وہ دیکھیں گے کیسے اس کو ڈھونڈنا ہے اور کیسے اس کو سیلیکٹ کرنا ہم نے آئیڈیل تھیم کو اور کیسے ہم نے پلگینز کو یوز کرنا ہے کی کس طرح کا کس تھیم کے لیے کون سا پلگین جو ہے وہ بیسٹ ہے اور کس طرح اس پلگین کو یوز کیا جا سکتا ہے اس طرح آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ کیسے ایلیمنٹر کو یوز کرتے ہوئے ہم ہیڈر اینڈ پوٹر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی سیکھنا ہے کہ کیسے بھو کامرس بلوگنگ ویب سائٹ کے اندر ایک بھو کامرس فنکشنلیٹیز ایڈ کی جا سکتی ہیں جیسے ابھی جو ہماری ویب سائٹ تھی یہ بلوگنگ ویب سائٹ تھی اگر آپ اس کو ویب سائٹ کو جو ہے وہ اپنی بلوگنگ ویب سائٹ کے ساتھ ایک آن لین شوپنگ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے یہ بنایا جا سکتا ہے کس طرح آپ اپنی ویب سائٹ کو جو ہے بلوگنگ ویب سائٹ کو جو ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے کیسے اس کو سیکھنا چاہیے اور کہاں سے یہ سیکھا جائے سیکھنے کو سیکھنے کو ملا ہوگا تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے مجھے چیٹ میں فیڈبیک دیں کہ کیسا آپ کو کچھ سمجھ آیا ہے کتنے کتنے پرسنٹ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہے ایٹلیس آپ لوگوں کو 30-40% تو لازمی سمجھ آنا چاہیے کافی اچھا سار نے ایکسپین کیا 30-40% ان کی بات کروں جن کو بالکل بھی نہیں آتا تھا ہاں جن کو آتا تھا ان کو تو ایٹلیس ایٹی نائنٹی پرسن آنا چاہیے تو مجھے چیٹ میں ذرا فیڈبیک دیں کہ کتنے پرسنٹ آپ کو سمجھ آیا کچھ فائدہ ہوا یا نہیں کیسا ایکسپینیس رہا آپ کیا سر نے کچھ باتیں بتائی ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں آج تو ہم نے ایک کلاس کروا دی لیکن کوئی بھی سکل ایک کلاس کے اندر یا ایک گھنٹے کے اندر آپ کبھی بھی completely سیکھ نہیں سکتے تو ہم نے اس کے لئے complete course رکھا ہوئے ہم نے basic level کا سمجھا دیا اس کی ریزن یہ تھی کہ ایٹلیس آپ لوگوں کو پتا تو چلے کہ ابھی آپ نے سیکھنا کیا ہے جس پیچر سے آپ سیکھ رہے ہیں اس کو پڑھانے کا طریقہ آتا بھی ہے یا نہیں آپ کو کچھ سمجھ آئے گی بھی یا نہیں اور یہ course آپ کے لئے ہے بھی یا نہیں تو اس وجہ سے ہم نے ایک کافی session رکھے تھے آج ہی ہمارا یہ last session تھا wordpress کا اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں تو سر نے کچھ چیزیں بتائے کہ بھئی یہ چیزیں ابھی آپ بھی سیکھنے والی رہتی ہیں اس کے علاوہ چیزیں انہوں نے بتائیں کہ یہ اگر آپ کرو گئے تو آپ فریلانسنگ میں کر سکتے ہو ادھروائی جس ایک ایک جو آپ نے بنا سیکھ لیا ہے وہ آپ کی پریکٹیس کی حد تک کافی تھی ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پتا تو لگ جے کہ کیا چیز ہے اب اگر ہم ڈیٹیل کی بات کریں کہ بھئی complete آپ نے سیکھنے course کا کافی student پوچھ لے گئے سر course کے بارے میں بتائیں complete course کب شروع ہو رہا ہے کتنے منس کا ہے تو اب اس کے اوپر چلتے ہیں پہلے میں سب سے پہلے آپ کو میں انٹریڈیوز کرواتا ہوں کہ ہمارے institute کا کیا فائدہ ہے ہمارے institute کو جوائن کرنے کا کیا فائدہ ہوگا تو سب سے پہلی بات کہ ہماری professional training ہوتی ہے ہمارا جتنا بھی content کروایا جاتا ہے وہ market level کا content ہوتا ہے ہمارے جتنے بھی teachers ہوتے ہیں وہ سارے experience ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی field میں کم از کم دو تین سال سے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی lectures ہوتے ہیں جیسے ہی ہمارا live lecture تھا آپ لوگ کے ابھی تو مائک میوٹ تھے لیکن جو ہماری paid classes ہوتی ہیں جو ہمارے course کی classes ہوتی ہیں وہ live lecture ہوتے ہیں آپ لوگ کے مائک own ہوتے ہیں اور آپ لوگ ساتھ ساتھ سوال پوچھ بھی سکتے ہیں اور سر بھی آپ سے ساتھ ساتھ سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو course کا مزہ ہے کچھ ساتھ میں question answer ہو رہا ہو تو زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا course join کرتے ہیں اور آپ کو کسی class میں کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ request کر سکتے ہیں کہ سر kindly یہ مجھے topic دوبارہ سے الگ سے revise کروا دیں مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئیتی تو سر آپ کو الگ سے بھی time دیں گے جب آپ کو ضرورت ہوگی اس کے علاوہ ہم میرا lifetime spot ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے course کر لیا course complete ہو گیا ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں جب آپ کو ضرورت ہوگی کہ سر let's say میں میرے پاس یہ دو options ہیں company کی میں کونسی company join کروں آپ لوگ کو کوئی suggestion کی ضرورت ہے یا آپ کبھی بھی کوئی code میں پھنس گئی ہیں آپ کو کبھی decision making اندر ضرورت ہے تو ہم آپ کو help out کریں کہ آپ کبھی بھی ہمارے سے contact کر سکتے ہو ہم انہیں آپ کو answer دینے ہیں اس کے علاوہ ڈیفنڈ ڈیویلے بل ہے course کی فیس وغیرہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں جب آپ course join کریں گے تو آپ کے پاس سات دن کا ٹائم ہوگا classes شروع ہونے کے بعد آپ ہندر پرسنٹ اپنا ڈیفنڈ لے سکتے ہیں اگر آپ کو سر کے پر ہانے کا طریقہ اچھا نہیں لگ رہا یا سر کے کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی instructor کیا اگر آپ کو ٹائم اچھا نہیں لگ رہا یا کوئی بھی آپ کو لگ رہا کہ یار میرے اس کے علاوہ کچھ سٹوڈنٹس کا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پیسے لے کے بھاگنا جائیں تو یہ میں نے ان لوگوں کے لیے لنک رکھا ہوا ہے کہ آپ اگر ہمیں چیک کرنا چاہتے ہو کہ ہماری online presence کیا ہے جو سٹوڈنٹس ہمارے سے پڑھ رہے ہیں وہ ہم سے سیٹیسپائی ہیں یا نہیں تو یہ دو لنک میں نے آپ کو دیا ہے ایک فیس بک کا لنک ہے وہاں پر ہمارے سٹوڈنٹس کی ریوز سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا میں نے لنک دیا ہے وہ ڈسکوڈ اپلیکیشن ہے یہ ایک چیٹنگ اپلیکیشن ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس فیس بک وٹس اپ بغیرہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ڈسکوڈ اپلیکیشن ہوتی ہے یہاں پر ہمارے سارے مجود ہوتے ہیں میں آپ کو اوپن بھی کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری جرنل چیٹ ہے یہاں پر ہمارے سارے سٹوڈنٹس مجود ہوتے ہیں جن کے اوپر گرین آئیکن آ رہا ہے وہ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں گرے آئیکن والے ہمارے سٹوڈنٹ نہیں ہیں تو اب کسی بھی گرین آئیکن والے کو میسیج کر سکتے پور سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا کورس کیسے چاڑ رہا ہے تو یہ ہمارے میں نے ڈیفرنٹ چینلز بنائے ہوئے ہیں یہ چینلز آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں کہ یہ جس بیچ کا جو ہمارے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ وہ ہی اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ویب سائٹ بھی میں آپ کو اپنی دکھا دیتا ہوں یہ ہماری ویب سائٹ ہے آپ کو ٹیم وغیرہ بھی دکھا دیتا ہوں آج ہی ہم نے ٹیم اپنی ایڈ کی ہے سٹوڈنٹس وغیرہ بھی کچھ ایڈ کی ہیں تو یہ ہماری کچھ ٹیم مجود ہے اس کے علاوہ ہمارے سٹوڈنٹس جو ٹوپ سٹوڈنٹس ہمارے سٹوڈنٹس سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کیسا پڑھا رہے ہیں اس کے علاوہ واپس چلوں تو کورس کی ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں اگر آپ لوگ کا کوئی کوششن ہے تو آپ لوگ ساتھ ساتھ پوچھ سکتے ہیں تو کورس ٹوٹل چار مہینے کا کورس ہے جس کے اندر ڈیٹیل ہم ساری چیزیں کروائیں گے آپ کو کمپلیٹ ایسا بنائیں گے کیا فریلانسنگ بھی کر سکیں آپ جوب بھی کر سکیں اس کے پاس دو مہینے کی انٹرنٹسپ ہے تاکہ آپ نے جو سارا کچھ سیکھ لیا ہوا ہے اگر آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آپ دو مہینے کر سکتے ہیں آپ کو پروفیشنل پروڈجیکس کے اوپر پریکٹس بھی کروائے جائے گی اور ان چار مہینے کے بعد آپ لوگ سے ایک پروڈجیکٹ بنائے جائے گا جو کہ ہمارا فائنل پروڈجیکٹ ہوتا ہے اس کی بیس پر آپ کو بھی دیا جائے گا اور اگر آپ یہ دو مہینے کی انٹرنٹسپ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بھی ملے گا فرائی ڈی اور سیچڈے دو دن ہماری کلاسیز ہوتی ہیں آٹھ بجے سے لے کے نو بجے ساتھ اگر آپ کو کلاسیز کی ٹائمنگ کا اندر ایشو تو آپ ہمیں کونٹیک کر کے بتا سکتے ہیں ہم پوسیبلی سیچڈے اور سنڈے بھی کونسیڈر کر سکتے ہیں تو اگر کسی کو کوئی ٹائم کیسے ہو تو وہ بھی کونٹیک کر سکتا ہے تقریباً ایک گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے جب ہم پروڈجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ گھنٹے سے زیادہ کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے کئی دو ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے اکورڈنگ ڈو ٹوپک اور اکورڈنگ ڈو پروڈجیکٹ ہم اس کو تھوڑا بہت کبھی کبھار کر لیتے ہیں لیکن ایوریج ہماری ایک گھنٹے کی ہی ہو رہی ہوتی ہے ہماری ساری کلاس آن لائن زوم پہ ہوتی ہیں لائیب لیکچرز ہوتے ہیں اگر کسی کو ریکوڈنگ چاہیے ہوتی ہے بلکہ چاہیے کیا ہوتی ہے ہم ساری ریکوڈنگ آپ کو گوگل ڈرائیو پر پروائیڈ کر رہے ہوتی ہیں جیسے اگر میں یہاں پہ کسی ایک کلاس کو اپن کر کے دکھا دوں تو اس کلاس کے اندر میں نے کمنٹ رکھا ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی ڈرائیو کے ریکوڈنگ ساری موجود ہوتی ہے کوشنز آئے ہیں ساتھ ساتھ میں بھی دیتا جاؤں گا آج کی ریکوڈنگ جی بلکل آج کی ریکوڈنگ بھی اپلوڈ ہو جائے گی یوٹیوب کا ہمارا لنک ہے ابھی میں آپ کو چینل دے دیتا ہوں چینل کا لنک وہاں پہ آج کی ریکوڈنگ کا لنک بھی موجود ہوگا تو ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب ہم ذرا فیس سرکچر پہ آ جاتے ہیں کافی نے پوچھا ہے تو ہماری ویڈاوٹ انسٹالمنٹ ٹوٹل چار مہینے کی فیس پندرہ ہزار ہے اگر آپ انسٹالمنٹس کے اندر فیس جمعہ کراتے ہیں تو آپ چار ہزار ایک سو پچیس پر منت آپ فیس جمعہ کروا سکتے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے سٹارٹ میں پرومیس کیا تھا کہ اگر آپ آج کا جو پروجیکٹ بنایا گیا ہے وہ آپ ہمیں کر کے دکھا دیتے ہیں کل تک تو آپ کی فیس 30% ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جن کا یونیورسٹی میں جی پی 3.5 سے اوپر ہے یا انٹر میڈیٹ میں مارکس 80% سے اوپر ہیں ان کو بھی 30% مل جائے گا تو یاد رکھئے گا اگر آپ کو 30% چاہیے اور آپ کا جی پی اتنا نہیں ہے تو آج کا جو پروجیکٹ بنایا گیا ہے آپ نے وہ ہمیں کل تک لازمی بنا کے دکھانا ہے اس کے علاوہ جو اور فن ہیں جن کے پیرنٹس نہیں ہے ان کے لئے ہم نے سپیشل 70% ڈسکاؤنٹ رکھا ہوا ہے تاکہ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی ہمارے پاس جوائن کر سکیں اور سیکھ سکیں جوائن کرنے کا طریقہ بتایا تو بہت آسان سا طریقہ ہے جس آپ کو جس نمبر سے یہ لنک آیا ہے اور یہ میں آپ کو ویسے لنک دے بھی دیتا ہوں جو نمبر آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہوں چیٹ کے اندر آپ اس نمبر پر میسیج کریں گے آئی وانٹ ڈو جوائن بیر سیونج یا ایڈمی ان بیر سیونٹین سوری بیر سیونٹین کہنا تھا آپ کا یہ بیر سیونٹین ہے آپ نے میسیج کرنا ہے کہ میں بیر سیونٹین میں جوائن ہونا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں میں آپ کو پیمنٹ کی ڈیٹیل سینڈ کروں گا آپ جیس کے سینڈ کر سکتے ہیں ایزی پیسہ سینڈ کر سکتے ہیں اور بینک ٹرانس پر سینڈ کر سکتے ہیں آپ ہمارا جو فرائیڈ آ رہا ہے یہاں پہ ہماری کلاسی شروع ہو جائیں گی اس کے علاوہ سارے میں آپ کو لنکس دے دیتا ہوں کہ کہاں کہاں آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں کہاں کہاں آپ ہماری پریزنس چیک کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم کرنے لگتے ہیں تو ہمارے گھر والے ڈیفینیٹلی کہتے ہیں کہ چیک کر لینا پیسے لے کے بھاگنا چاہیں تو یہ ویب سیٹ کا لنک بھی دے دی ہے فیس بک کا لنک بھی دے دی ہے اور فیڈبیک لازمی دیں تقریباً ہمارا سیشن ریپ اب ہو رہا ہے تو فیڈبیک دیں کہ کیا آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے فائدہ ہوا ہے ایسے ہمیں فریق سیشن رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے اور اگر آپ میں سے کوئی کورس جوائن کرنا چاہتا ہے تو بھی مجھے چیٹ میں بتا سکتا ہے آپ اس نمبر پہ بھی میسج کر سکتے ہیں ویسے بھی چیٹ میں بتا دیں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جے کتنے لوگ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں اور جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ بھی پہلے پانچ سٹوئنٹس کو ملنا پانچ کے علاوہ کسی کو نہیں ملنا تو کوشش کریں جلدی سے جلدی اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کریں مجھے پہلے لازمی کر دیں تاکہ میں آپ لوگوں کی سیٹ ریزارو کر دوں آج کی کلاس کو ریپ اپ کرتے ہیں جن کا کوئی کوششن ہے اور جو کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں دیئے گا نمبر پہ کنٹیک کر سکتے ہیں وہ جتنے بھی میں نے آپ کو لنک دیا ہے وہاں پہ آپ کنٹیک کر سکتے ہیں خیال رکھئے گا ملتے ہیں ہمارے کورس میں اللہ حافظ یا preguntas